سینٹرل کارٹن ریسرچ انسٹیٹوٹ ملتان میاد پنجاب ایریکلچر ریسرچ بورڈ پارپ کا ایک اہم اجلاس ہوا اجلاس کا مقصد پارپ کے تعاون سے شروع کیے گئے دو پروجیکٹس گلابی سنڈی اور سفیر مکھی سے متعلق اگراز و مقاصد پر روشنی ڈالنا تھا اجلاس کی ستارہ دریکٹر سینٹرل کارٹن ریسرچ انسٹیٹوٹ ملتان ڈاکٹر زاہید محمود نے کی جبکہ پروجیکٹس مینجر ڈاکٹر محمد جلال عارف چیئرمن ڈپارٹمنٹ آف انٹیمالوجی زرائی اونیورسٹی فیصل آباد اور زرائی اونیورسٹی فیصل آباد کے پروفیسر منصور ساہی نے ان کے ساتھ شریک صدارت موجود تھے سینٹرل کارٹن ریسرچ انسٹیٹوٹ ملتان کے ڈاکٹر زاہید محمود نے اجلاس کے شرکہ کو بتایا کہ سی سی آر اے ملتان کا پاس کے مسائل اور تحقیقی میدان میں پارب اور دیگر اداروں کے ساتھ مل کر ہر وقت اپنا تعاون و کردار جاری رکھے گا گلابی سنڈی کے پروژیکٹ مینجر ڈاکٹر محمد جلال عارف چیئرمن ڈپارٹمنٹ آف انٹیمالوجی زرائی اونیورسٹی فیصل آباد نے اجلاس کے شرکہ کو بتایا کہ کہا کہ پارب کے تعاون سے گلابی سنڈی اور سفید مکی کے دونوں پروژیکٹ کامیابی سے جاری ہیں اونیورسٹی فیصل آباد کے پروفیسر منصور لکساہی نے کہا کہ کپاس کی فصل پر گلابی سنڈی فید مکی کا بروقت دارک بہت ضروری ہے سینٹر کورٹر رسیچ انسٹیٹویٹ ملتان کے شعبہ شریعت کے سربراہ ڈاکٹر رابیہ سعید نے کہا کہ گلابی سنڈی کا حملہ دیکھنے میں نظر نہیں آتا اس کے حملہ پتہ اس وقت چلتا ہے جب یہ کیڑہ فصل کو تباہ کر چکا ہوتا ہے نواز شریف اگری کلچر یومسٹی کے شعبہ انٹیمالوجی کے پروژیکٹ میمبر چیئرمن ڈاکٹر شفقت سعید نے بتایا کہ موجودہ صورت حال میں گلابی سنڈی کے حملہ کے خلاف مشترکہ طور پر موثر حکمت حملی اپنانے کی ضرورت ہے اجلاس میں محمد اقبال، اسسٹنٹ ڈریکٹر محمد زراد توسی، ڈاکٹر محمد دلدار گوگی، اسسٹنٹ پروفیسر یو اے ایف، پروفیسر ڈاکٹر منصور الحق، ڈاکٹر سعبید علی، ساجد محمود سائنٹیفک آفیسر اور جنید احمد خان ڈاہا سائنٹیفک آفیسر، سیسری ملتان کے ذریعی سائنسدانوں نے شرکت کی اجلاس کے اختتام پر پارپ کے شرکہ نے سینٹرل کارٹن رسرچ انسٹیٹوٹ ملتان کے شعبہ شریعت میں قائم کردہ گلابی سنڈی اور صفیاد مکھی کے لیبارٹری کا وزٹ کیا اور تجرباتی کھیتوں میں لگی کپاس کی مختلف اقسام کی بہترین کارکردگی کا جائزہ لیا شرکہ کو کپاس کے مشینی مچے مشینی چنائی کا عملی مظاہرہ بھی کھیتوں میں دکھایا گیا اس موقع پر پارپ کے شرکہ نے سینٹرل کارٹن رسرچ انسٹیٹوٹ ملتان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر زاہید محمود کے خدمات کو کافی سراہا اور دعا کی کہ اللہ رب العزت سیسری ملتان کو مزید ترقی عطا فرمائے